نمسکار میں حسین رزوی وائرس والا سال دو ہزار بیس بیٹ چکا ہے اور سواگت ہے ویکسین ائر دو ہزار اکیس کی نئے سال کے پہلے دن کرونا ویکسین پر آج بڑی خوشخبری مل سکتی ہے آج ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن کی سبجیکٹ ایکسپورٹ کمیٹی کی بیٹھک ہے جس میں کرونا ویکسین کے امرجنسی استعمال کی اجازت پر فیصلہ ہو سکتا ہے بھارت میں تین کمپنیوں سیرم انسٹیوٹ بھارت بائیو ٹک اور فائزر نے اپنی ویکسین کے امرجنسی استعمال کی اجازت مانگی ہے سیرم انسٹیوٹ کووٹ شیلڈ اور بھارت بائیو ٹک کی کو ویکسین کے نام سے سودیشی ویکسین بن کر تیار ہے اس بیچ کل سے پورے دیش میں ویکسین کا ڈرائی رن شروع ہونے والا ہے کین سرکار نے سبھی راجیوں اور کین شاسد پردیشوں سے تیار رہنے کے لیے کہا ہے تو کل سے ڈرائی رن کی شروعات ہوگی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرائی رن ایک دو راجیوں میں ہوا ہے اور کل سبھی راج ڈرائی رن کر کے چیک کریں گے کہ وہ کتنے تیار ہیں ویکسین کے لیے تو ویکسین پر آج کیسے خوشخبری ملے گی یہ آپ کو اب ڈیٹیل میں ذرا بتاتے ہیں آج سنٹرل ڈرگ سٹینڈرڈ کنٹرول آگنائزیشن یعنی سی ڈی ایس سی او کی بیٹھک ہونی ہے سی ڈی ایس سی او کی سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی ویکسین پر اہم بیٹھک کرے گی آج کی بیٹھک میں کورونا ویکسین کے امرجنسی یوز کو لے کر کے فیصلہ ہوگا ابھی تک تین کمپنیاں اس قطار میں ہیں سیرم انسٹیوٹ، بھارت بائیوٹیک اور فائزر ان تینوں نے امرجنسی یوز کی اجازت مانگی ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی تینوں کمپنیوں کے ٹرائل ڈیٹا کو ریویو کرے گا جس کے بعد ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کو اپنی سفارش بھیجے گی یہ کمیٹی اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا ان تینوں کمپنیز کی جو اب تک کی ٹرائل کی جو ریپورٹ ہے اس کو ریویو کیا جائے گا آج کی بیٹھک میں پچھلے قریب ایک مہینے سے ویکسین پر سرکار سپر ایکٹیو ہے نو دسمبر کو کورونا ویکسین پر سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی فائزر نے اپنی ویکسین کا ڈیٹا دینے کے لیے کچھ اور وقت کی مانگ کی تھی سیرم انسٹیوٹ نے سرکشہ ڈیٹا جمع کیا تھا وہ صرف چودہ نومبر تک کا تھا اسے اور ڈیٹیل ڈیٹا دینا تھا جس کی مانگ کی گئی تھی کمیٹی کی طرف سے بھارت بائیوٹک سے بھی اور جانکاری مانگی گئی ہے سترہ دسمبر کو پھر سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی جس میں سیرم انسٹیوٹ اور بھارت بائیوٹک سے کچھ اور ڈیٹا مانگا گیا آخری بار تیز دسمبر کو کورونا ویکسین پر سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی ہے جس میں فائزر سیرم اور بھارت بائیوٹک کی ویکسین کے امرجنسی استعمال پر چرچہ ہوئی ہے آج ایک بار پھر سے یہ اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے کورونا ویکسین پر ایک اور گوڈ نیوز ہے ڈرائی رن کی جو کل سے شروع ہونے جا رہا چوبیس گھنٹے بعد ویکسین کا ڈرائی رن شروع ہو جائے گا دیش کے سبھی راجیوں میں ہوگا ویکسین کا ڈرائی رن راجیوں کی کچھ چنندہ جگہوں پر ڈرائی رن کیا جائے گا کیندر نے سبھی راجی اور یونین ٹریٹریز کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے کیندر شاسد پردیشوں سے اور راجیوں سے تیار رہنے کے لیے کہا ہے اٹھائیس انتیس دسمبر کو چار راجیوں میں پہلے بھی ڈرائی رن ہو چکا ہے ہماری سوالاتہ وجہ لکشمی اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑ چکی ہیں وجہ لکشمی آج کی جو سبجیکٹ کمیٹی کی جو بیٹھک ہے وہ کتنی اہم ہے اور کیا آج کسی طرح کے نتیجے ہمیں مل سکتے ہیں کی ویکسینیشن کب سے شروع ہو رہا ہے اس کی کوئی تاریخ آج ہمیں مل سکتی ہے کیا دیکھیں آج کی میٹنگ مستین کافی اہم ہونے والی ہے اور اس میٹنگ کے بعد ہی ہمارے سامنے ایک لیئر صاف تصویر ہوگی کہ ویکسینیشن کی پرکریا کس طرح سے آگے بڑھے گی جیسا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو اور جو بزرگ ہیں ان کو ویکسین لگائی جائے گی کیا پرکریا رہے گی کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی وہ تمام چیزیں جو ہے آج کی میٹنگ میں ان تمام چیزوں پر جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے اس تمام چیزوں پر چارچہ ہوگی کل سے جس طرح سے ہم اپنے درشکوں کو آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ڈرائرن کی جو پرکریا ہے وہ شروع ہو جائے گی تمام راجیوں میں تو یہ ڈرائرن جو ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا اس کے بعد کس طرح سے آگے پرکریا آگے بڑھے گی کیونکہ ایک بہت بڑا ایکسرسائز یہ ہوگا ہمارے بھارت جیسا جو دیش ہے جس میں اتنا زیادہ پاپیلیشن ہے اور بہت وسترک طریقے سے پوری ایکسرسائز کو جو ہے وہ کرنا ہوگا تو تمام چیزوں کو لے کر کہ گہنتہ سے چرچہ جو ہے آج اس بیٹھک میں ہوگی چلی آج یہ کلیر ہو سکتا ہے کہ کس تاریخ سے ویکسینیشن کا پروگرام شروع ہوگا لیکن ڈرائی رن کل سے شروع ہونے جا رہا ہے ویجے لکشمی آپ ڈلی میں ہیں اس سے پہلے بھی چار راجوں نے ڈرائی رن کیا ہے ڈلی میں کیسی تیاری ہے ڈرائی رن کے لیے دیکھیں حسین ڈلی میں کیونکہ یہ جو یونیورسل ایمونیزیشن پروگرام ہے یو آئی پی جس کو بولتے ہیں تو آرڈی جس میں ویکسنیشن ہوتا ہے بچوں کو اس پروگرام کے تحت ایک انفرسرکچر تو ہے ہی ہمارے پاس تو ابھی جو ہے وہ تیاری اسی طرح کی ہے کہ لوگوں کو ٹرین کیا گیا ہے فرنٹ لائن ورکرزوں ہیلتھ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں سپیشل ٹریننگ ان کو دی گئی ہے ہر لیول پہ گورنن نے کوشش اس بات کی ہے کہ اپنی جو تیاری ہے اس کو ایک بار چیک کر لیا جائے اس سے پہلے کہ جب ہم یہ ایناؤنس کر دیں کہ فلا تاریخ سے ویکسنیشن کا پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے خود کو چیک کرنے کا ایک پروسس ہے جسے ہم ڈرائرن کہہ رہے ہیں ویکسین پر سرکار فل ایکٹیو ہے تو ویکسین میں استعمال ہونے والی سرینج کو لے کر بھی سرکار نے تیراسی کروڑ کا بڑا آرڈر دیا ہے ہماری ریپورٹر ویجے لکشمی نے کچھ دن پہلے سرینج منفیکچنگ یونٹ کا جائزہ لیا تھا ان کی ریپورٹ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کی تیاری کتنے بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے ہندوستان سرینجز جو کمپنی ہے یہاں پر پرتی دن ہر گھنٹے میں ایک لاکھ سرینجز بنایا جا رہے ہیں اور ساڑھے اٹھارہ کروڑ سرینجز جو ہے اس کمپنی کو مارچ تک جو ہے ڈیلیور کرنے ہیں تو ویکسینیشن کی جہاں تک بات ہے تیاری زور شور سے ہے بھارت سرکار کی بھی کووڈ کی جہاں تک بات ہے تو زیادہ تر جو کمپنیز جنہوں نے اپروول کے لیے پرمیشن مانگا ہے پوائنٹ فائیو ایمل سرینجز کا یوز ان ویکسین کے لیے کیا جائے گا تو یہاں پر جس مینیفیکٹرنگ یونٹ میں ہیں ہم آپ کو دکھائیں تو تین حصے ہوتے ہیں ایک سرینج کو بنانے کے لیے ایک نیڈل کی ضرورت ہوتی ہے ہم تمام لوگ جو ہیں یونیورسل ایمونیزیشن پروگرام کے تحت ہم سبھی کو کبھی نہ کبھی ویکسینز جو ہیں وہ لگے ہیں ٹی کا کرن بھارت کی اگر بات کریں پوری دنیا میں ہوتا ہے تو سرینج کی بات کریں یہ نیڈل ہے سامنے اوٹو ڈیسیبل نیڈل ہے یہ یعنی ایک بار آپ اس کو استعمال کریں گے اس کے بعد دوسری بار آپ اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے کیونکہ سرینج جو ہے وہ پوری طرح سے لوک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کا سیکنڈ یوز نہیں کر پائیں گے تو یہ جو سامنے دکھ رہا ہے یہ تمام نیڈل ہیں اس کے علاوہ بیرل ایک اور میجر کمپوننٹ ہے اگر ہم سرینج کی بات کریں اس بیرل میں ہی جو وہ اس میں ڈال کر کے ہی آگے لگایا جاتا ہے اس کے جس طریقے سے یہاں پر اس مینیفیکچرنگ یونٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کام جو ہے چل رہا ہے ایک دن میں ایک لاکھ کے قریب جو ہیں وہ یہاں پر سرینج جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں ساڑھے اٹھارہ کروڑ کا آرڈر جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اس کمپنی کو دیا ہے جو مارچ تک ان کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ ویکسینیشن کا جو کارکرم ہے وہ جب ہوگا تو کم سے کم سپلائی کی کسی طرح سے کمی نہ ہو اس کی پوری تیاری جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا بھی کر رہی ہے اور اس طرح کی تمام کمپنیز کو جو ہیں جو سرینجز بناتے ہیں ویکسینیشن کا کام تو الگ سے چلی رہا ہے لیکن سرینجز بنانے والی کمپنی کو بھی بڑے آرڈر دیئے گئے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ایک نیڈل ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک پلنجر گیسکٹ ہوتا ہے پلنجر گیسکٹ اگر آپ نے ایک ویکسین دیکھا ہو تو اس میں جس سے پوش کرتے ہیں جو اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے جو ویکسین کے اندر اس کو پوش کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو پلنجر گیسکٹ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بیرل ہوتا ہے جس میں اس کو بھرا جاتا ہے تو یہ پورا سسٹم ہے اس سے نکل کر کے جو سرینج ہے وہ باہر آتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر مینیولی بھی ایک ایک سرینج کی چیکنگ کی جاتی ہے اور جو سرینج خراب ہوتے ہیں ان کو بیڈ پارٹ سرینج کہا جاتا ہے ان کو ایک طرف نکال دیا جاتا ہے جیسے یہاں پر ایک نیلے پیلے رنگ کا جو پولٹین بیگ ہے اس میں جتنے بھی بیڈ پارٹ جس کو یہ کہتے ہیں وہ بیڈ پارٹ سرینجز جیسے کچھ سرینجز اس میں نکال کر کے رکھے گئے ہیں یعنی یہ استعمال کے لائک سرینجز نہیں ہیں تو دیکھا آپ نے کیسے وار لیول پر تیاری ہو رہی ہے پی اے موڈی نے بھی کہا ہے کہ کرونا کی ویکسین اب دور نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ موڈی نے ویکسین کو لے کر پھیلائی جا رہی افواہوں سے بچنے کے لیے بھی کہا پی اے موڈی نے دوہزار اکیس کا نیا منطر بھی دیا موڈی نے کہا کہ اب دوائی بھی اور کڑائی بھی کے ساتھ ہمیں چلا ہوگا میں پہلے کہتا تھا جب تک دوائی نہیں تب تک ڈیلائی نہیں بار بار کہتا تھا اب دوائی سامنے دکھ رہی ہیں کچھ ہی سمیہ کا سوال ہے تو بھی میں کہوں گا پہلے میں کہتا تھا دوائی نہیں تو ڈیلائی نہیں لیکن اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں دوائی بھی اور کڑائی بھی کڑائی بھی بھرتنی ہے اور دوائی بھی لینی ہے دوائی آ گئی تو سب چھوٹ مل گئی یہ برحمہ مت رہنا دنیا یہی کہتی ہے بھائی جانی یہی کہتے ہیں اور اس لیے اب منطر رہے گا ہمارا دوہزار اکیس کا دوائی بھی اور کڑائی بھی ہو سکتا ہے جب ویکشن کا کام پارم ہو تو بھی افہاؤں کا باجار بھی اتنا ہی تیج چلے گا کسی کو برا دکھانے کے لیے سامان نمانیوی کا کتنا نقشان ہو رہا ہے اس کی پرواہ کیے بھی نہ نہ جانے انگنت کالپنک جھوٹ فیلائے جائیں گے کچھ ماترہ میں تو سروع بھی ہو چکے ہیں اور بھولے بھالے گریب لوگ یا کچھ بدحرادے سے کام کرنے والے لوگ بڑے کنوکشن کے ساتھ اس کو فیلاتے ہیں میرا دیش واسیوں سے آگرہ ہوگا کہ کورونا کے خلاف ایک انجان دشمن کے خلاف لڑائی ہے افہاؤں کے باجار گرم نہ ہونے دیں ہم بھی سوشیل میڈیا میں کچھ بھی دیکھا بینا فورورڈ نہ کریں ہم بھی ایک جمعبار ناغری کے روپ میں آنے والے دنوں میں دیش کے اندر سواست کا جو ابھیان چلے گا ہم سب اپنی طرف سے یوگدان دیں ہم سب اپنی طرف سے جمعباری اٹھائیں